پریاغ راج کے شاہ گنستانہ چھترے علاقے میں کٹے کے وٹر سے ہوم گارڈ کے اوپر حملہ کرنے والے دو ابھی یکت کو پولیس نے ستھانی لوگوں کی سائتہ سے حراست میں لیا ہے دونوں ابھی یکتوں نے بل سدھار گرہ میں اچاری معاملے میں ابھی یکت ایک یوک کو چھڑوانے کے لیے پولیس پر حملہ کیا تتہا ابھی یکت کو چھڑانے کی کوشش کی حراست میں لینے کے بعد پولیس دورہ اس کے پوچھ تاج کی جا رہی ہے ایس ایس پی پریاغ راج اجی کمار نے بتایا کہ پولیس کو سوشنا ملی کہ ایک کشور اب چاری راج کے سن پریکشن گرہ سے علاج کے لیے آیا ہوا تھا اس کو ازاد کر لے جانے کے لیے ساتھ آئے ہوم گارڈ کو کٹے کی وٹ سے گھائل کرلا اسے چھڑا لے جانے کی کوشش کی لیکن ستھانی لوگوں دورہ سمیں رہتے اس نے پکڑ لیا گیا اس گھٹنا کی سوشنا پر سبھی ویسے ادھیکاری ایس پی سیٹی اور سی او سیٹی پر کئی تھانوں کی فورس وہاں پہوچی شاہ گنج زلہ پریاغ راج کا ہے اس میں پولیس کو سوشنا ملی تھی کہ ایک کشور اب چاری جو راج کی سن پریکشن گرہ سے علاج کے لیے آیا ہوا تھا اس کو ایک اپرادھی نے ہوم گارڈ کو گھائل کر کے اس کو چھڑا لے گیا ہے اس سوشنا پر تدکال ایس پی سیٹی سی او سیٹی اور سبھی تھانوں کی فورس وہاں پہ پہ پہنچی تھی توریت کاریوائی کرتے ہوئے جو جس کے بھاگنے کی بات کی جا رہی تھی اور جس کے دورہ بھاگانے کی بات کی جا رہی تھی ان دونوں کو ہراسط میں لے لیا گیا ہے ان سے پوچھتاچ میں بات سامنے آئی ہے کہ یہ پوری پلاننگ کے تحت ساجس کے تحت جس میں راج کیے سمپریکشن گریہ کے کیر ٹیکر اور کرمچاری بھی انوالبڈ ہیں پوری یوجنا کے تحت یہ کاریوائی کی گئی ہے سنیل پال کے دورہ تمانچہ لائے گیا تھا حالانکہ تمانچہ چلتا نہیں ہے ایسی بات چھان بین میں آئی ہے تمانچے کی بڑھ سے ہوم گارڈ کو اس پر پرہار کیا گیا ایدیف ہوم گارڈ کو معمولی چوٹے ہیں ان کا علاج چل رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد بھی ہم لوگ ان کو حراسط میں لے کے پوچھتاچ کر رہے ہیں سادے وردی میں ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے باقی ڈیٹیلز جو نکلی ہیں وہ سنیل پال مولتاک اور شامبی جلے کر رہنے والا ہے ستے میادو جو نام سامنے آیا ہے وہ پرتابگڑ کا رہنے والا ہے اور مرڈر کے کیس میں یہاں پہ نیرود تھا سنیل پال کے اوپر آٹھ سے زیادہ کیسز ہونے کی بات آ رہی ہے یہ مولتاک اور شامبی جلے کرنے والا ہے یہ دونوں دوست تھے سنیل پال ابھی بارہ فروری کو یہاں سے رہا ہوا ہے اس کے بعد پوری پلاننگ کے تحت راجکیہ سمپرییکشنگری کے کرمچاریوں کی ملی بھگت سے پوری لوکیشن لیتے ہوئے اس گھٹنا کو انجام دینے کی پورا کوشش ہوا ہے جس کو پولیس نے ناکام کیا ہے ان دونوں کو حراسط میں لے لیا گیا ہے کاریوائی جاری ہے وہ قدمہ درج کر کے کٹھور کاریوائی کی جائے گی کسی بھی دوشی کو قطعی بخشا نہیں جائے گا اس پہ جیسا میں نے کہا کہ ان کے کرمچاریوں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے پڑتال کی جا رہی ہے اس میں ابھی اور بھی جانچ کی جائے گی اور جن کی بھی ملی بھگت ہے کسی کو قطعی بخشا نہیں جائے گا موبائل اور اس کی فائرنگ کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی فائرنگ نہیں ہوئی ہے سنیل پال کے دوارہ بتایا گیا کہ اس کا تمنچہ کارگر نہیں چلا نہیں اور اس میں کارتوس بھی نہیں تھا اس کی بٹ سے اس نے پرہار کیا ہے ایسی بات بتایا جا رہی ہے حالانکہ اس بند پہ بھی جانچ کی جائے گی